کراچی میں بچوں کا ہسپتال یا امواد کا گرڈ نیشنل سٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ ناکس انتظامی امور کی وجہ سے مریضوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا جا رہا ہے صرف ماہ جنوری میں ہی کل دیکھا جائے دو سو تریسٹھ بچوں کی ہلاکتیں ریپورٹ ہوئی ہیں تفصیلات بتا رہیے مریض ساتھ ہی اینکر کراچی میں واقعے بچوں کا واحد سرکاری ہسپتال جدید مشینوں اور ڈاکٹروں سے لیس لیکن مریضوں کا جینہ اب بھی مہار اگر ہسپتال کے وسائل پر نظر ڈالے تو ہسپتال میں ستر انکیو بیٹر چالیس وینٹی لیٹر ایک ادر سٹی سکین مشین ایک ادر ایم آر آئی مشین کے ساتھ ساتھ آٹھ دیگر جدید مشینیں بھی موجود ہیں ہسپتال میں دو یونٹس ہیں ایک میڈیکل اور دوسرا سرجیکل جبکہ کل وارڈس کی تعداد اٹھارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں چار پروفیسر، چھے اسوسییٹ پروفیسر، پندرہ اسسٹن پروفیسر، پچاس آر ایم اوز، اسی پی جیز اور نرسز کا سٹاپ بھی موجود ہیں اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی مریضوں کی شکایت کا ازالہ کرنے والا کوئی نہیں ہے بچوں کی امباد کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے ہسپتال میں گزشتہ سال دسمبر کے مہینے میں میڈیکل یونٹس میں کل سترہ سو چوبیس بچے داخل ہوئے جن میں سے ایک سو پچھتر بچے جان کی بازی ہار کر اگر سرجیکل یونٹس کی بات کریں تو دسمبر میں کل تین سو نوے بچے داخل ہوئے جن میں سے ستائیس بچوں کی موت واقع ہوئی بات کریں جنوری کی تو ہسپتال میں میڈیکل یونٹس میں داخل بچوں کی تعداد دو ہزار پانچ تھی جبکہ امباد کی تعدادہ دو سو اکتالیس رپورٹ ہوئی اسی طرح سرجیکل یونرس میں کل تین سو تین تالیس بچے داخل ہوئے جن میں سے بائیس بچے زندگی کی بازی ہار گئے اگر اسپتال کے انتظامی غفلت پر کابو پایا جائے تو بہت سے بچوں کی قیمتی زندگیاں بچائے جا سکتی ہیں جسے کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کراچی کا این آئی سی ایچ انتظامی غفلت کا شکار ہے نیورو وارڈ کا اگر ذکر کیا جائے تو وہاں موجود مریض ڈاکٹر کے انتظار میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں مریضوں کا بتانا ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر وقت پر نہیں پہنچتا مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہماری نمائندے کامران شیخ سے کامران شیخ بتائی گا مجموعی طور پر آپ نے صورتحال کیا دیکھی کراچی میں بچوں کا بلکل یہ واحد اسپتال ہے لیشنال انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلٹ لیکن اس کی صورتحال یہ ہے کہ درجنوں بلکہ سیکڑوں بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ویٹنگ پر ہوتے ہیں علاج کی سہولت یہاں پر بلکل بھی بے اثر نہیں ہے یہاں موجود جو لوگ جہاں جو اپنے بچوں کو پریشان حال لوگ لے کر آتے ہیں ان کا شکوہ یہی ہے کہ یہاں پہلے مرحلے میں تو منیجمنٹ کر ہوا یہ درست نہیں ہوتا اور دوسری مرحلے میں جب یہاں پر سمری لے کر آتے ہیں بچوں کی تو ان کے لئے یہاں پر بیٹس خالی نہیں ہوتے وینٹی لیٹرز کی یہاں پر کمی ہیں انکیو بیٹرز یہاں پر موجود نہیں ہیں گو کہ یہاں پر جو چند انکیو بیٹر یا بیٹس یا پھر آئی سی ایو فیسلٹیز ہیں وہ انتہائی کم ہیں یہاں جو ہماری مریضوں سے جو تیمارداروں سے خاص طور پر تیمارداروں سے خواتین سے جو بات ہوئی تو وہ خون کے آسور ہو رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر سمری جمع کرائے ہوئے کئی کئی دن گزر جاتے ہیں لیکن بچے کا جو ہے وہ ٹائم نہیں آتا نہ ان کو بیٹ مل باتا ہے اور اس نتیجے میں ماضی میں بھی ایسا ہوا اب بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بچے انتقال کر جاتے ہیں تو یہ ایک افسوس ناک مرحلہ ہے یہاں جو تیماردار اور جو لوگ یہاں پر آئے ہیں انہوں نے شکوہ کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سے ریکویس بھی کیے کہ اس ہسپتال کے مسائل کو اس کی انتظامیاں کو اس کے منیجمنٹ کو اور ساتھ ساتھ اس کی فیسلٹیز کو بھی بڑھائے جائے تاکہ لوگ دشواریوں سے بچ سکیں اور جو بچوں کا خاص طور پر جو علاج موالجے کا معاملہ ہے وہ آسان طریقہ سے حل ہو سکے نائی سی ایچ کی ابتر صورتحال پر آج نیوز نے جب ڈائریکٹر نائی سی ایچ ڈاکٹر نسار سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ گنجائز سے زیادہ مریض ہیں ہسپتال میں صرف پانچ سو تریپن بیٹس ہیں مگر مریضوں کی تعداد سولہ سو کے قریب ہے انہوں نے مزید کیا بتایا آئیے جانتے ہیں نائی سی جو ہے اس وقت جو ہے تقریبا فائیف ہنڈیڈ بیٹڈ ہسپٹل ہے اور اس کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ سپیشلٹیز ہیں جو کہ صرف پیڈز کے حوالے سے پروائیڈڈ سرویس پروائیڈ کی جاتی ہے جس میں سرجیکل فیسلٹیز ہیں اور میڈیکل فیسلٹیز ہیں پھر یہ فردر میڈیکل فیسلٹیز اپنی دپارٹمنٹ کے لحاظ سے اور ڈیفرنٹ ایریاس کے اس میں ڈیوائیڈڈ ہو جاتی ہیں اور اس میں ہم تقریبا ٹوئنٹی نائن سرویسیز ہیں جو کہ پورے ہسپٹل میں بچوں ہی کی حوالے سے ان کو مہیا کی جاتی ہے سارے بیڈ میرے فل ہے آپ کسی بھی فلور پر چلے جائیں آپ کو شاید ہی آپ کو خالی بیڈ نظر آئے تو فائیف ہنڈیڈ پر بیڈیڈ ہے یہ باقی اکثر آپ کے ایک دو 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 نظر تو آپ سمجھیں کہ چھے سو سے سات سو بچہ جو نے ایڈمیٹڈ پڑا ہوئے میرے پاس اور اسی طرح ہمارے پاس سرجیکل اوپڈی ہے جو کہ تقریباً دو سو سے دھائی سو مریض پر ڈے کے حساب سے دیکھتی ہے جس میں صرف سرجیکل مریض یا وہ مریض جن کو آپریشن یا آپریشن سے مطابق چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کا معاینہ اور علاج کیا جاتا ہے لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں عوام مفت سہولیات سے محروم ہو گئے عدویات غائب ٹیسٹ کی بھاری فیصے اور ڈاکٹرز کے نخروں نے مریضوں کو پریشان کر رکھا ہے تفصیلات ہما بٹ کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں غریبوں کے لیے بنے سرکاری ہسپتالوں میں مریض ہوئے خوار چیک اپ ہوا ناملی دوا لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کا رشت تو بے انتہا ہے مگر دوائی اور ٹیسٹ کے لیے پیسے دیں یا پھر باہر سے ہی کروا دیں مریضوں کے حالات سے بخبر ڈاکٹرز بھی ہسپتالوں میں طبی سہولیات کی ادن دستیابی پر انتظامیاں پر ہی ذمہ داری آئیت کرتے ہیں کہتے ہیں نوے فیصد ایمرجنسی آپریشن کا سامان باہر سے ہی منگویا جاتا ہے جب بھی ہمیں ایمرجنسیشن سے پوچھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی ٹینڈر ہوگا لیکن تین مہینے سے یہی سن رہے ہیں ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹینڈر ہوگا تو اس کے بعد باقی کوئی میڈسن آئیں گی ہپریشن جو ہے ہسپتال میں دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ ملتوی ہو رہے ہیں جو کہ تقریباً 30-40% ہے ہماری ہر لسٹ کا حکومت اور ہسپتال انتظامیہ کی بے حیثی کے باعث ڈیڑھ سال سے روزانہ ہاتھوں میں پرچیاں تھامے سرکاری ہسپتال جانے والے مریضوں کا کوئی پروسان حال نہیں سرکاری ہسپتالوں میں طبی سہولیات تو بلکل ہی ناپید ہوتی جاری ہیں مریض اور ڈاکٹرز پریشان ہیں مگر انتظامیہ نے تو خموشی سی سادر لی ہے کیمرمنٹ محمد عادل کے ساتھ ہما بٹ آج نیوز لاہور